ادکش مہدہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک نئی سرکار آئی ہے نئے جوش کے ساتھ اور اس سرکار نے کہا کہ یہ سرکار شیواجی مہاراج کی سرزمین ہے یہ سرکار شیواجی مہاراج کے آئیڈیا پر چلے گی ان کے وصولوں پر چلے گی ڈاکٹر بھیم راپ بیٹھ کر اسی سرزمین کے ان کے وصولوں پر چلے گی یہ سرکار مہاراج کے مہان پروشوں کا آدھار کرتے ہوئے سرکار چلائے گی بہت خوشی ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آج دیش کی حالت ہے کہ پیتالیس سالوں میں اتنی زیادہ بے روزگاری نہیں کبھی سب کا ساتھ سب کا وکاش ابھی سب کا وشواس بھی ہو گیا پرندو ہم لوگ آج ڈیولپنگ کنٹری کے لائن سے بھی نکل گئے ہمارا جی ڈی پی بنگلہ دیش سے بھی کم ہو گیا لیکن پھر بھی ہم بہت آگے جا رہے ہیں اندھر نگلی چوپٹ راجہ دھکش مہت ہے بہت خوشی ہے کہ ایک نئی سرکار آئی مہاراشتہ وکاش اگاڑی بنی میں بہت آبھار پکٹ کرتا ہوں آدھار شرط پوار صاحب کا عدو تھاگرے صاحب کا ان لوگوں نے ایک نئی سرکار بنائی اور نئی امید کے ساتھ اور یقین جانئے کہ لوگوں کو بہت خوشی ہے اس بات کی کہ شاید اب جو ہے یہ صرف ہندو مسلم ہندوستان پاکستان لفظ جہاد یہ سب ہٹا کر کے مہاراشتہ میں کچھ کام ہوگا اور پہلی بار میں نے سنا کہ کسانوں کے لیے کسانوں کا قرض مقت ہوگا اور چندہ بھی مقت ہوگی قرض تو کئی بات ختم ہوا لیکن چندہ مقت ہی نہیں ہویا آج تک ہر پارلیمنٹ میں میں تھا ادھر بھی کسانوں کی بات یہاں بھی کسانوں کی بات کسانوں کی خودکشی کسانوں کی سوسائٹل مجھے امید ہے کہ اب کی بار یہ سرکار کچھ ایسا قدم اٹھائے گی کی مہاراشتہ جو اس دیش کی آرتک راجدانی ہے یہاں کم کم کسانوں کی سوسائٹ ختم ہو جائے بہت ہمیں شرم آتی ہے کی مہاراشتہ میں کروڑوں لوگ باہر سے آکر روزی روٹی کماتے اور یہاں کے رہنے والا بھومی پتر کسان آت ماتیا کر رہا ہے اس سے زیادہ لجا کی اور کیا بات ہو سکتی ہے میں تجھ زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں مجھے مجھے صرف اس سرکار سے جو امیدیں ہیں اور مجھے امیدیں کہ ضرور ہوگا اس میں کہا گیا کہ سائبر کرائم کو بہتر بنانے کا ذکر کیا گیا ہے اسٹاف ہی نہیں پولیس ٹیشن میں جہاں جہاں سلمس ہے جہاں کرائم بہت ہے جب جاؤ بات کر رہے ہیں تو مال ہو گیا کہ جتنی چوکیاں سب بند پڑی ہیں کوئی جاتے نہیں پولیس راؤنڈ ہی نہیں مار رہی ہے اور ریشوت بڑھتی جاری ہمارے پر ویڈیو ہے ریشوت لیتے ہوئے کروا ہی نہیں ہو رہی ہے دکھا رہے ہیں حدیقش مدہ مجھے افسوس زیادہ کہنا پڑتا ہے ممبئی کے کمیشنر صاحب کے بارے میں کہوں میں آپ سے کہ میں نے ایک چیٹنگ کیس ان کو دکھایا میری سیگنیچر بھوگس میری پروپرٹی کسی نے لکھوا لیا اور میں نے دکھایا کہ انہوں نے میری سیگنیچر بیس نہیں کروایا اور کہا چیٹنگ کیس ہو جائے گا میں نے کہا پکا ہوگا تو میں جاؤں ہاں جائیے آپ پولیس ٹیشن میں میں چھے مہینے تک اپلیکیشن کر کے بھاگتا رہا چھے مہینے تک اس آدمی نے میری میرا ایف آئی آر بھی نہیں لیا تو میں مجبور ہو کر کے پھر میں کوڈ میں گیا ون فیفٹی سکھ ٹھری کی تحت میں نے کیس ڈالا ایف آئی آر ہوا لیکن آج تک کوئی گریفتار نے کوئی کاروائی نہیں سارے ایمیل بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھئے کسی بھی بیروکریسی کو فون کرو خاص طور پولیس کو فون کرو گھنٹی بٹی فون اٹھاتے نہیں کوئی جواب ہی نہیں ملتا یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بیزی ہیں دو دن مت کرو پانچ دن مت کرو ایک مہینے کے بعد بات کروں گا لیکن کچھ ریسپیکٹی نہیں یہاں پر ایک جی آر ہے جو چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں کیسا ویوہار کرنا ہے ان بیروکریسی کے لوگوں کو اس کا کوئی پالن نہیں ہو رہا مہارا سٹا میں میں سبھی لوگوں سے نیوہدیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ چن کر آ رہے ہیں تین تین لاکھ لوگوں ساتھ تین تین لاکھ لوگوں کے نیترو تو کر رہے ہیں ان کے ساری پرابلمز ہیں ہم ان کو بات کرتے ہیں وہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں فون اٹھانے کو تیار نہیں تو یہ اس پہ کچھ نہ کچھ مجھے امید ہے کہ یہ سرکار ضرور اب کی بار قدم اٹھائے گی ابھی سرکار نے اپنا کام شروع نہیں کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار میری میری ریکویسٹ ہے کہ سرکار اس کے اوپر ضرور کام اٹھائے دکھ مہتا ہے میرے ایریے میں ایک تیرہ سال کی بچی کا ریپ ہوا تیرہ سال کی بچی کا اور آپ سنویے اسی دن ریپ ایف آئی آر ہونے کے بعد شیوہ جی نگر پولیس ٹیشن میں جس نے ریپس ریپسٹ آیا دو گھنٹے کے بعد اور سینئر کے پاس بیٹھا کچھ دیر تک اور چڑھا گیا اس کو اریش نہیں کیا میں پوچھتا ہوں ان سے کوئی جوابی نہیں ان کے پاس ہے میرے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے لیکن کہا گیا کہ دیو لاکھ روپیہ اور ائر کنڈیشن دے دیا گیا اس کو پکا لے بعد میں میں نے کمیشنر سے بات کر کے بڑی مہنے سے اس کو کرائیم میں ٹرانسفر کر آیا تب جاگ اس کی گریفتاری ہوئے یہ ممبئی کے پولیس شیوہ جی نگر میں آج ہی ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ آج جو ہے نشا بڑھ گیا ہے میں مجھے امید ہے کہ ہماری یہ نئی سرکار اس کے اوپر کچھ ضرور کر پچھلی بھا سرکار میں اسی ہاؤس کے اندر سارے لوگوں نے سارے لوگوں نے آواز دو منٹ سارے لوگوں نے آواز لگائی تھی اور سرکار اور گریف منتری نے کہا تھا کہ ہر پولیس شیشن کے اندر ایک نیا اسکارٹ بنے گا جو نشے کے اوپر روک کیلئے کام کرے گا لیکن آج نشا اتنا بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ادھکس مہدہ ہے کہ آج آج جو اکرائم بھی بڑھتا جا رہا ہے ادھکس مہدہ ہے صرف دو تین منٹ دیونار میں میرے میرے ایڈیا میں ادھکس مہدہ ہے میٹنیٹی ہوم دو ہے ایک دیونار ایک شیوہ جی نگر دونوں کا کام دو ہزار چودہ سے چل رہا ہے میں مکمنتری جی سے کہوں گا کہ آپ ابھی نئی ستہ آئی ہے دو ہزار چودہ سے آج تک کام ہی نہیں ختم ہو رہا ہے اور وہاں لوگ وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں غریبی کی ریکھا سے نکے رہنے والے لوگ ہیں جلد سے جلد اس میرے میٹنیٹی ہوم کا کام ہونا چاہیے میرا ایس ایم ایس کمپنی ہے میں نے اسی ہاؤس میں پانچ سال تک چل دیا اور لکھ شویدی کے جواب میں مجھے منتری جی نے کہا کہ میں آج ہی ایس ایم ایس کمپنی بند کر دوں گا بند کر دوں گا بند کیا پھر کھول دیا پھر ایک سال تک چل دیا میں نے پھر اس کے پاس ہوں لیٹر دیا اور جا کر کے وہ کمپنی والے اسٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج حالت یہ ہے کہ میں منتری جی کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ آج پورے ممبئی میں ساٹھ سے ستر سال لوگوں کی جینے کا ایوریج ہے مگر مان کچھ شیواجی نگر میں جو آج تاٹا انسٹیٹیوٹ نے کئی انجیوں نے کہا ہے کہ وہاں لوگوں کے جینے کا اسی ایس ایم ایس کمپنی اور جو ڈمپنگ گراؤنڈ سے لوگوں کی ایج کا ایوریج انتالیس سال ہو گیا تھرٹی نائن یئرز یہ بہت سیریس ماملہ ہے کئی بار بولا گیا مجھے یہاں وعدہ کیا گیا کہ یہ اس پہ سپیشل بیٹھک لی جائے گی اور کچھ نے کوئی اس پہ کام کیا جائے گی آج تک کچھ نہیں ہوا انتیک مزا ہے منڈالا کے اندر میرے ایریے میں دھائی ہزار سلم جو ہے لیگل ہے لیکن وہاں ایلیکٹر سپلائی نہیں ہو رہی ہے صرف دو جھوپڑوں کی جگہ میں سب اسٹریشن لگا رہا ہے گیارہ سال سے شرم آنا چھی گیارہ سال سے میں چلا چلا کے تھک چکا اور روز آنا آج بھی میں گیا تھا منتری جی کے پاس اور جو سیکریٹری وہاں کے ہیں شیروہستو صاحب ان سے بات کیا ہاں ہوگا دیکھتے ہیں کرتے ہیں گیارہ سال تنہیں ہوا لوگ چوری سے بجلی لے رہے ہیں پکلے جا رہے ہیں اور روز آنا وہاں پہ ایلیکٹر چلی جاتی ہے کہ کم سے کم اس بات کا خیال کر کے وہاں سب اسٹریشن کی جگہ جل سے جل دلوا دی جائے دیکھتے ہیں کولا کر جتنا بھی کولا کر کر ممبئی کا اسی ایریے میں آتا ہے وہاں جل سے جل ڈمپنگ راؤنڈ بند ہونا چاہیے ایڈیوکیشن کا معاملہ ہے دیکھتے ہیں ہمارے سرکار کوئی کارلیج نہیں کھلتی کوئی سکولی نہیں کھلتی بس ہو گیا کوئی سکول کارلیج کھلتی صرف مونسپ پر کارپوریشن جو ہے بچوں کو پڑھاتی ہے ہمارا ہمارا مانورٹی کا علاقہ ہے بچیاں بھرکہ پہنتی ہیں باہر جائے نہیں سکتی ہیں کم سے کم کوئی جگہ دے دی جائے تو کوئی ٹرسٹ وہاں پر کاللیج کھول دے لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے میرا میرا نیودان ہے کہ ایڈیوکیشن پر خاص دھیان دے کر کے وہاں لڑکیوں کا کاللیج دگری کاللیج اور وہاں کچھ ایڈیوکیشن کا بندوست ہونا بہت ضروری ہے وہاں بہت پابلم ہے دکش مجھے میں بس آخری بات بول رہا ہوں کہ میں نے پڑا اس میں بہت اچھا ہمارے راجعپال جی نے کہا کہ ایس سی ایس ٹی او بی سی دھنکر سماج پر سے طبقات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی سہولیات کے لیے کا بہت کام کیا جائے گا مگر ایک ہی بات شاید بھول گیا جا جانگوش کر کے مائنورٹی کا نام ہی نہیں اس کے اندر ہے مائنورٹی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے صرف مسلمانی نہیں ہے کرسچن ہے سیخ ہے پارسی ہیں جین ہیں یہودی ہیں تو میں نمیدن کروں گا کہ مائنورٹی کو بھی ذرا دھیان دینا چاہیے اور مائنورٹی کا ذرا کم سے کم ان کا بجر بہایا جائے راجعپال سچر کمیٹی کی ریپورٹ رنگنات مشرا کی ریپورٹ محمد الرحمان کی ریپورٹ چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ آج مائنورٹی کے علاقہ دلیتوں سے بھی زیادہ خراب ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ یہ جو ججز رہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے ان کی یہ ریپورٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ سرکار ان کے ساتھ بھی ضرور نیاعی کرے گی مجھے پوری امید ہے میں پھر سے ایک بار اس سرکار کو بجھائی دینا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ سرکار پانچ سال نہیں بلکہ تیس سال چلے اور ہم سب مل کر کے سرکار کو چلائیں اور جب اس کے ساتھ دو دو تین بارٹیاں ہیں ایکسپیرینس والی تو پھر مجھے لگتا نہیں کہ اپوزیسن کے کوئی سپنا ساکار ہونے والا ہے یہ سرکار ضرور چلے گی مجھے بہت بہت آپ کو بزائی دیتا ہوں بہت دھنواد آپ نے مجھے بھولنے کا اوسر دیا مجھے بہت دیتا ہوں